ایک بات اور بتا دو میرا جنمی مطورہ نگری کا ہے میری ننسال مطورہ میں ہے اور یہ میرا ماما بھی لگتا ہے کیونکہ میری ماتا جی مطورہ کی ہے تو ایک بار میرے بہری جی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے جائکار لگائیے گا جے جے شریرہ دہے جے جے شریرہ دہے جے جے شریرہ دہے آواز کا شرنگار ہوتا ہے ساز ساز کا شرنگار ہوتا ہے آواز ہم دونوں کا جو شرنگار ہے وہ ہے ساؤنڈ تو ایک بار کلاکار بھائیوں کے لیے ساؤنڈ والے بھائیاں کے لیے زوردار دالیا جاؤں گا سنیے گا یہ اس سمیں کی بات ہے ست گھٹنا سنوارا ہوں جو برندہ ان میں گھٹی ہے بیٹھ جائیے وہ آپ لوگ اور جو میرے نوجوان بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایک شبد پہ دھیان دی جئے گا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میرے پاس سینکلوں میرسز آتے ہیں اور لکھا رہتا ہے سامنے یہ شبد غلط نہیں ہے سوچ غلط ہے انسان کی بھائی بھائی سے کہہ سکتا ہے بیٹا ماں سے کہہ سکتا ہے سنیے گا بات مت کریے بھائی پریم کی برباشہ کیا ہوتی ہے سنیے گا میرے شاہد جید سرال پریم کرنا مگر نبھانا کٹھن ہے بڑی داہ آسان مگر جانا کٹھن ہے کہو اپنا لیکن بنانا کٹھن ہے کسی کو ہڑ دے میں بسانا کٹھن ہے کنیا یہ کہہ کر کے رادہ جی سے مطفر آگئے تھے کہ رادہ میں پرسوں آ جاؤں گا پرسوں دیکھی ہے کسی نے کل نہیں دیکھا فزادی آواتوں میں نہ پرسوں آئی نہ سابر آیا رادہ برہ میں پاگل ہونے لگیں اور رو رو کے کہہ رہی ہے جو میں سو جانتی جو میں سو جانتی پیت کریں دکھ ہوئے تو نگر نگر ڈڈورہ پیت کی بھائیہ پریت نہ کریے کوئے پریت کریں سو پاب رو کر چھوڑے سو کرور اور یا تو پریت نبھائیو یا رہیو سب تے دور ہیلو برسانے واری کی جہ اب یہاں سے دھیان سے سنیے دیکھو باتیں مت کریے بچوں کنہیاں رادہ سے بلنے کے لیے چل دیئے اپنے شریر کو گوجری کے بھیش میں بدلا للہ ہاری کا بھیش بنایا اور للہ ہاری کا مطلب ہوتا ہے دیکھا ہوا کسی کا ہر پہ اوم رام شام گدواتے تھے لوگ پاک پچھلے زمانے میں آج جو پدھتی امیر کا چلی گئی اور نام رکھ دیا ٹیٹو بات ہندوستان کی دین ہے یہ وہی بھیش بنایا رادہ کے گاؤں برسانے آگئے جان بوجھ کر کے کنہیاں نے ایک آواز لگائی ارے لیلہ کتب آلے ہو لیلہ رادہ نے دیکھا یہ گوجری پہلی بار آئی ہے آواز تو جانی پہ جانی لگ رہی ہے آواز دی سکھی تانی کے تیعہ کنہیاں آگئی اب یہاں سے دہاں سے سننا اس بھجن کی بشیشتہ سات سال کا وقت لکھتے لکھتے رائٹر کو لگ گیا جب جا کے یہ بھجن پورا ہوا ہے کہ زکھی تجھے میرے شریک پر جتنے انگ دکھ رہے ہیں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے پنجے تک اس پہ میرے تھاکور جی کے نام لکھتے ہیں مگر ایک شرط لگا دی جو بھی میرے انگ کا پہلا پرثم ورن اکشر ہو اسی اکشر سے نام آنا چاہیے جیسے کیش کا پہلا اکشر کا مستق کا ماں میں نوکا نا گالوں کا گا اس طریقے سے نوٹ کریے گا یہیں سے بھجن شروع ہو رہا ہے ملہار سنا رہا ہوں آپ کو سنیے گا تھوڑا گین مڑھا دو بھئی ہلو 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 خوال ہلو یہاں سے بجن شروع ہو رہا ہے سنیے گا رادہ کہہ رہی ہے میری پہنہ تالی بے آکے یہ ملہار ہمارے برچ کی دین ہے میری پہنہ کیشوں پہ کلمل ہاری کاسے کیش کاسے کلمل ہاری کلمانے ہٹ ہے ملمانے میل ہاری مانے اس کو ہران کلنے والا سمجھا سمجھا گے گا رہا ہوں میری پہنہ کیشوں پہ کلمل ہاری مانتھے پہ مدن مراری لکھ دے لکھاؤں جو جو نام میں میری پہنہ کیشوں پہ کلمل ہاری مانتھے پہ مدن مراری لکھ دے لکھاؤں جو جو نام میں تن پہ نام لکھو چھتلا کے من میں اپنے دعوتی ہر شاہ کے لکھیوں من لگن لگا کے لکھ دے لکھاؤں جو جو نام میں تیری مہنا آن کے شو پہ پر ملہاری آنچے پہ مگن براری لکھ دے لکھاؤں جو جو نام میں پانوانسی آرے گی یہ ہو مجھے مالے میں سبھی سن رہے ہیں یہ نام ماتھے تک لکھے جا چکے اس کے نیچے لکھ رہے ہیں کہ نہیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھئے گا بھرکوٹی پہ جس کو بھاو بھولتے بھاو بھرکوٹی پہ بھی ناشک لکھ دے بھگتن کے رکھوارے پلکوں پہ پیتا مردھاری جگ کے پالن ہارے بھلکوں پہ بھی نا پر نھاری جگ کے پالن ہارے بھلکوں پہ بھی نا پر نھاری جگ کے پالن ہارے نینو پہ لکھ لکھ ور لندن ہے نینو کے تارے پہنا نینو پہ لکھ لکھ ور لندن ہے نینو کے تارے پہنا کوروں پہ کرشن بیہاری کوروں پہ کرشن بیہاری کالوں پہ گرور دھاری بھولتی پرانج بھالا کی کورن پہ کرشن بیہاری کالوں پہ گرور دھاری لکھ دے لکھاؤں جو جو نام میں میری بہنا کالوں پہ بھل ملہاری بھلکوں پہ بھلکوں پہ کرشن بھالا کی دیکھتے کہا ہوں کوروں پہ کرشن بھالا کی یہ گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 پہ رادہ کون سا نام لکھائے گی مگر رادہ جی یوں نکل گئی بچ کر کے اور ایسا نام لکھوا لیا ڈھاکور جی کا ہیٹ دیت رویت ہو گیا تب ہی تو کہا ہے رادہ کیوں پڑ بھاگنی کون تبس یاکین تین لوگ تارن ترن سو رہ تیرے آدھی پرے میں پوجاری لکھ پنڈلی پہ بلداؤں کو بھئی یا بہنے پنجے پہ کون سا نام لکھایا پسند آئے تو آنے میں آشرواز چاہو گا پرے میں پوجاری لکھ پنڈلی پہ بلداؤں کو بھئی یا بہنے پنجے پہ لکھی او داری موہنے کی دادہا پیاری پنجے پہ لکھی او داری موہنے کی دادہا دو لائن مجھے یاد آ رہی ہیں کہہ دوں رادہ جی کا دماغ چکر کھانے لگا کیوں موہنے کی بانسوری چھپی ہوئی دیکھ لی مولی یہ تو میرے سامرے کی بانسوری ہے اس پہ کیسے آئی کچھ نہ کچھ ڈال میں آلہ ہے رادہ نے کہہ دھرہی ہو سکھی کنیہ سمجھ گئے سننا کیا کہہ رہی ہے موسیقی 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 لے لے ماں کی دعائیں تیرے